نبی اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نشات فرمایا قُلُّ عَمْرِ زِبَالَ لَمْ يُبْتَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِمْ وَهُبْعَدْتَ ہر وہ اہم کام جس کی ابتلا بسم اللہ الرَّحْمَنِ الرَّحِمْ سے ناوکمہ رہ جاتا ہے تو اس لیے جو بھی نیک اور جائز کام شروع کرنا چاہیے تو اس سے پہلے بسم اللہ الرَّحْمَنِ الرَّحِمْ پڑھنے ہی چاہیے البتہ ناجائز اور حرام کام سے پہلے بسم اللہ الرَّحِمْ نہیں پڑھنی چاہیے بطاوہ عنامگیری میں ہے کہ اگر کسی نے شراب پینے سے پہلے یا چوری کرتے وقت یا جوہا کھیرتے وقت یا زنا کرتے وقت بسم اللہ الرَّحِمْ کہا تو یہ اس وقت اس کا کہنا کو فرمو مروی ہے کہ حضرت ابو بررر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان اور ایک کافر کے شایاتین کی آپس ملاقات ہوئے تو کافر کا شیطان کافی موٹا تازہ تو جب مسلمان کا شیطان وہ کمزور سا تھا اس کے بعد بھی پارا گندہ بدن پر لباس بھی کوئی تو اس کافر کے شیطان نے اس سے پوچھا تیرا کیا حال ہوگا ہے تو اس نے کہا کہ میں ایک ایسے بدل خدا پر مسلط ہوں کہ جب وہ کھانا کھانے لگتا ہے تو کہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو میں بکھا رہ جاتا ہوں جب وہ کی چیز پینے لگتا ہے تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہے میں پیاسا رہ جاتا ہوں جب سر میں تیل لگاتا ہے تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہے میں اسی طرح گندے بالوں کے ساتھ رہ جاتا ہوں اور جب لباس تہنتا ہے تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہے میں اسی طرح ننگا رہ جاتا ہوں تو کافر کا شیطان بولا میں تو ایک ایسے مرد کے ساتھ ہوں کہ جو کسی بھی کام سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا لہٰذا میں اس کے ہر کام میں شریک ہو جاتا ہوں کھانے میں شریک پینے میں شریک سونے میں شریک کہ ہر کام میں اس کے شریک ہو جاتا ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ شیطان ہمارے ساتھ شریک نہ ہو بلکہ اللہ رب العزت کی رحمت اور برکت ہمارے ہر کام میں شریک تو ہمیں چاہیے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے تو شیطان ہمارے کھانے میں بھی شریک ہوگا پینے میں بھی شریک ہوگا جس کام سے کہتے ہیں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو شیطان اس میں بھی مرزا چلی کے لئے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لی جاتے ہیں کہ جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا تو سو وقت تک قراماً قاتبین براپر لیکنیں لکھتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مجوسکیوں کا گروہ آیا کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا تو آپ نے زہر قاتل مگوایا اتنا تیز زہر کہ کوئی پی دے تو اسی وقت مر جائے تو آپ نے زہر مگوایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کا پی دیا تو آپ پر اس زہر نے کچھ بھی اثر نہ کیا تو وہ مجوسیوں کا گروہ آتش پرست اس سے بہت ہی متاثر ہوئے تو انہوں نے کہا اسلام ہی تھی نہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بہت برکات اللہ رب العزت ہم ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنے کی تو بھی کرتا ہوں